ہیلو بھئی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو پچھلی ویڈیو میں نے فنلنڈ کے نئی پی آر پالیسیز کے بارے میں بنائی تھی کہ اب سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے پی آر لینا، پرمنٹ ریزیڈنسی لینا اور سٹیزنشپ لینا اور اگر وہ ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو وہ بہت امپورٹن ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھ لیجئے یہاں پر جا کے اور اس ویڈیو کے آخر میں میں نے کہا تھا کہ میں ایک اور گھوڈ نیوز شیئر کروں گا اپنی نیکس ویڈیو میں وہ نیکس ویڈیو یہ ہے کیونکہ اب فنلنڈ کی ایمبیسی کھل رہی ہے پاکستان کے اندر اور اس ویڈیو میں میں ساری انفرمیشن شروع کروں گا کہ کب، کہاں، کیسے تو اب یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوہزار بارہ میں فنلنڈ کی ایمبیسی پاکستان میں بند ہو گئی تھی دوہزار بارہ سے پہلے پہلے وہ تھی اسلام آباد میں ایک ایمبیسی تھی اور کراچی میں ایک کانسلیٹ تھا جو نیشنل ویزا ہولڈرز کو اور جن کو بھی ویزا اپلائے کرنا ہوتا تھا فنلنڈ کا وہ ایمبیسی اور کانسلیٹ ان کو ڈیل کرتے تھے مگر دوہزار بارہ میں ایکنومک کٹس اور بجٹ کٹس کے تحت وہ ایمبیسی بند کر دی گئی تھی کیونکہ اتنی زیادہ فورن ریلیشنز نہیں تھے پاکستان کے فنلنڈ کے ساتھ مگر اب ریسنٹلی میں میں یہ پاکستان اور فنلنڈ کے جو فورن ریلیشنز کے ہیڈ ہیں جو فنلنڈ میں ہوتے ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ نہیں پاکستان is a very big market اور پاکستان میں ضرور ایک نئی ایمبیسی کھلنی چاہیے اور واپس سے ایمبیسی رینسٹیٹ ہونی چاہیے اور ہوپفولی کراچی میں کانسلیٹ بھی ایک رینسٹیٹ ہونی چاہیے جیسی ایمبیسی صحیح سے رینسٹیٹ ہو جائے گی تو اب good news یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد میں ان ایمبیسیڈر صاحب نے کہا ہے کہ فال میں اس سال کے 2022 کے فال میں پاکستان میں واپس فنلنڈ کی ایمبیسی کھلے گی فال کا مطلب سپٹیمبر سے لے کر ڈیسیمبر کے درمیان تو مطلب اب وہ next month سپٹیمبر ہے تو سپٹیمبر میں بھی واپس کھل سکتی ہے ایمبیسی اور ڈیسیمبر تک کوئی بھی امکان ہے پروپر انہوں نے ڈیٹ نہیں دی ہے کہ کب وہ ایمبیسی کھلے گی مگر ایمبیسی ضرور کھل رہی ہے اور یہ ایک بہت زیادہ اچھی news ہے students کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے national visa یا long term visa Finland کا apply کرنا ہوتا ہے صرف اگر visit visa آپ لوگوں کو apply کرنا ہوتا تھا تو وہ آپ Netherlands کی embassy سے جو پاکستان کے اندر ہے وہاں جا کر آپ visit visa apply کر سکتے تھے مگر کوئی بھی long term visa جیسے student visa ہوتا ہے spouse visa ہوتا ہے work visa ہوتا ہے وہ apply کرنے کے لیے آپ کو unfortunately ابودھاوی جانا ہی پڑتا تھا اور یہ ایک بہت بڑا stress تھا students کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کو وہ visa apply کرنا ہوتا تھا مگر اب وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اب آپ نے direct finish embassy جو پاکستان میں کھل رہی ہے اس میں جانا ہوگا اپنا visa apply کرنا ہوگا اور آپ آرام سے fly کر کے Finland آ سکتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کا خرچہ بھی بچے گا اور students اس سے بہت زیادہ motivate بھی ہوں گے کیونکہ اکثر بچے میری classes book کرتے ہیں ہم مجھے contact کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے Finland بہت اچھا بہت pros ہیں Finland جانے کے مگر Finland ہم صرف اس لیے نہیں جانا چاہ رہے ہیں یا صرف اس لیے اسے consider نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم ابودھا بھی جا کے visa apply کرنا پڑے گا حالانکہ Finland کا visa ratio اس لیے بہت اچھا ہے اور usually سارے students کے visa لگ جاتے ہیں اگر ان کی فائل صحیح تیار ہوئی بھی ہو مگر وہ صرف اس لیے اس چیز کو consider نہیں کر پاتے کہ ابودھا بھی جا کے visa apply کرو پھر واپس پاکستان آؤ پھر پاکستان سے واپس Finland جاؤ تو اس میں budget بھی کچھ students کا out ہو جاتا ہے کچھ students بس یہ نئی step اٹھانا چاہتے اب وہ students بھی بالکل relax ہو کر بیٹھ جائیں کیونکہ اب آپ سب کو یہ نہیں کرنا پڑے گا مگر اب finally یہ سارا stress ختم ہو جائے گا کیونکہ میں بھی بہت زیادہ چاہ رہا ہوں کہ یہ embassy کھولے پاکستان کے اندر Finland کی اور students کا بہت زیادہ help اس کی وجہ سے بلکہ میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کیونکہ Finland میں بھی پاکستان کی embassy نہیں ہے تو میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی finish representative یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیز Finland میں بھی آپ لوگ پاکستان کی embassy کھول دیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی اگر کوئی visa یا passport renewal یا visa apply کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہم لوگ Sweden میں جاتے ہیں Sweden embassy میں ہم لوگوں کو جانا پڑتے ہیں اور وہاں جا کے ہمیں پاکستان کا اپنا passport renew کروانا پڑتا ہے یہ جو finish لوگ ہوتے ہیں ان کو visa apply کرنے کے لیے fingers crossed Finland میں بھی پاکستان کی embassy کھول جائے گی اور دونوں ملکوں کے لیے economically اور relationship wise بہت اچھا رہے گا اور ابھی تک Finland کی embassy کھولی نہیں ہے ابھی یہ صرف news ہے جو کہ proper news ہے میں نے یہ اتنا لیٹ میں کی ہے news آئی بھی ہے مگر میں نے اتنا لیٹ یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کیونکہ میں proper research کر کے topic کے بارے میں ویڈیو بنانا پسند کرتا ہوں ایسی اندھی میں اگر میں ویڈیو بنا دیتا ہے اند میں نہیں کھل رہی ہوتی تو آپ لوگ سارے کومنٹ کرتے کہ کھلی نہیں کھلی نہیں تو بھئی یہ کنفرم بات ہے کہ کھل رہی ہے مگر کب اب بعد میں ambassador صاحب کو خواب آ جائے اور وہ اپنا یہ decision بدلنے تو وہ الگ بات ہے مگر ابھی تک کی پکی news یہ ہے کہ embassy ضرور کھل رہی ہے ان فیکٹ ہمارے کئی students جو Finland کا ویزا apply کر رہے ہوتے ہیں ان کو کئی students جب وہ VFS global کے platform پہ گئے تو ان کئی students کو پاکستانی embassy کے appointments ملی بھی بیچ میں ایک test run کرنے کے لیے مگر وہ باد میں بند ہو گئی تھوڑے دنوں بعد اور اب وہ واپس عبودھا بھی جا رہے ہیں مگر وہ test run کرنے کے لیے کھولی تھی اور وہ successful رہا تو اس میں پورا پور امید ہوں کہ اگر یہ embassy کھل جائے گی تو یہ پاکستان کے لیے اور Finland کے لیے دونوں کے economic relations کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوئے گا اس کے ساتھ 31st August سے 2022 کی admissions بھی کھل رہے ہیں January February intake کے لیے تو اگر آپ لوگ سارے Finland کو consider ویڈیوز بھی جا کے دیکھ سکتے میرے چینل پہ اور 31st August سے admissions کھل رہے ہیں 15th September تک صرف 15-16 دن کے لیے admissions کھلتے ہیں January intake کے لیے زائرے September میں جو classes شروع ہوتی ہیں اس کے 2-3 مہینے کے لیے کھلتے ہیں مگر یہ ایک بہت چھوٹا سا سیشن ہوتا ہے جو January intake ہوتا ہے تو اگر آپ Finland کو consider کرنا ہے تو آپ لوگ جا کے research کرنا شروع کر دینی چاہیے یا اگر آپ لوگ کے پاس کوئی اور سوال ہیں تو وہ آپ comment sections میں لگ دیں یا مجھے Facebook Instagram پہ message کر سکتے ہیں یا آپ لوگ کو میری ون آر من guidance شاہی ہے تو آپ لگ Cannelly پہ ہمیشہ میری class book کر کے مجھ سے contact کر سکتے ہیں اور صرف Finland کے ہی نہیں اور بھی ملکوں کے جن کے میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جیسے Belgium یا Germany کے بھی ایڈمیشن کھلنے والے نیکس منت سے تو اگر آپ لوگ ان ملکوں کے لیے زیادہ انٹرس جنے تو ان کی بھی ویڈیوز جا کے دیکھ لیجو اور ریسرچ کرنا شروع کر دیجئے اپنی تو یہ بس ایک چھوٹی سی good news مجھے آپ سب لوگوں کو سنانی تھی تو آج کے ویڈیو ہم اسی نوٹ پہ ختم کرتے تو آج کے لیے پھر کل ملتے ہیں پیس آؤ